دوستو دنیا میں کئی ایسی رہسے میں چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ جان کر حیران رہ جاتے ہیں آپ نے راجہ مٹاس کی کہانی تو جرور سنی ہوگی جو جس چیز کو بھی شوتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی لیکن کیا آپ نے ایسی جیل کے بارے میں سنا ہے جس کے پانی کو جو کوئی بھی شوتا ہے وہے پتھر کا بن جاتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی جیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دنیا میں ایسی کئی خطرناک جیلیں ہیں جن کے رہسے کو آج تک کوئی نہیں جان پایا کچھ اسی طرح کی ہی جیل اتری تنجانیاں میں صدیت ہے جسے نیٹرون جیل کے نام سے جانا جاتا ہے نیٹرون جیل کے دھول دراج تک کوئی عبادی نہیں ہے اس جیل کے آس پاس پتھر کے جانور اور پکشیوں کی مورتیاں عام طور پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں جسے دیکھ جیل کے جادوی ہونے کی بات سچ بھی لگتی ہے اس لیے اسے جادوی جیل کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ ایسے ہی انسلجے رہیسیوں کو سلجانے کے لیے نک برانٹ نام کے فوٹوگرافر تنجانیاں گئے اس فوٹوگرافر نے جب اس جیل کے فوٹو لیے تو وہ حران کر دینے والے تھے اس جیل میں جانوروں کے نئے صرف موت کے بعد کے اوشیش ملے بلکہ ان کا پورا شریر پتھر کا بن گیا تھا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہجاروں سال پہلے کڑی تھنڈ کے کارن یہ جیو مارے گئے تھے اور پاس ہی موجود جوالہ مکی سے نکلے لاوہ نے انہیں پتھر میں تبدیل کر دیا تنجانیاں کی اس جیل کا آس پاس کا علاقہ پوری طرح سے ویران ہے سنسانوے ڈراؤنہ علاقہ ہونے کے کارن یہاں بہت کم لوگ آنا پسند کرتے ہیں جیل کو لے کر کئی رہسے میں کہانیاں پرچلیت ہیں لیکن ان سب گھٹناوں کے پیچھے ویگیانک وجہ بھی ہے نیٹرون ایک الکیلائن جیل ہے جس کے پانی میں سوڈیوم کاربونلٹ کی ماترہ کافی زیادہ ہے اور پانی میں الکیلائن اور امونیاں ایک سمان ماترہ میں موجود ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے ایجیپٹ میں لوگ ممی کو سرکشت رکھنے میں کرتے تھے نیٹرون بہت شراری جیل ہے جس کا پی ایچ لگ بگ بارہ کے برابر ہے اور اتنا کاشٹک ہے کہ یہ جانوروں کی توچہ وے آنکھوں کو جلا دیتا ہے پانی کی شراریتہ سوڈیوم کاربونلٹ وے انے کھنیچوں سے آتی ہے جو آس پاس کی پہاڑیوں سے نکٹ جیل میں بہ جاتے ہیں ان سب کھنیچوں کے کارن جیل کا تاپمان ساڈگری تک پہن جاتا ہے اس جیل کے پانی میں نمک اور سوڈا کی ماترہ بہت ہی زیادہ ہونے کے کارن پکشیوں میں جانوروں کے مرت شریر سالوں تک بینا سڑے گلے سرکشت رہتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب سچ ہے یا صرف سنی سنائی کالپنی کہانیوں کا حصہ ماتر اپنی رائے کمنٹ میں جرور دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں